بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد حریص خان پر کی ہے اللہ کے فضل سے لاکھنوں کا سیکیٹرک اور سیکشل کوچ ہوں آج کا میرا ٹاپک انسولین ریزیسٹنس اور سیکشل دس فنکشن ہے تو سیکشل دس فنکشن اور انسولین ریزیسٹنس کے مطلق کیا آپس میں تعلق ہے اس کو ہم آج واضح کریں گے لیکن پہلے ہم یہ تو دیکھیں کہ یہ انسولین ریزیسٹنس کیا چیز ہے اور اس کا بوڈی سے کیا تعلق ہے سید کے ساتھ کیا تعلق ہے انسولین ریزیسٹنس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے انسولین کا کام کیا ہے انسولین ریزیسٹنس اس وقت پہلا ہوتی ہے جب آپ کی ہائی رماؤنٹ آف انسولین آپ کی چاہیے آپ کا گلوکوز لیول مینٹین کرنے کے لیے میں آپ کو جس پتاتا ہوں ہمارے انسولین کا کام یہ ہے کہ ہمارے برنٹ کے اندر سے گلوکوز کو اس نے پکڑنا ہے اور گیٹ کھولنے ہیں آپ کے سیلس کے اور آپ نے جو گلوکوز ہے اس کو اندر پھینکنا ہے سیلس کے اندر تاکہ وہاں سے انرجی پیلا کی جات سکے اور اس سے ہی یہ ٹرائیگلیس ٹرائیڈ اور دوسری چیزیں بھی پیلا ہوتی ہیں جو کہ کنورٹ ہو جاتا آپ کا گلوکوز انٹو دا ٹرائیگلیس ٹرائیڈ اور انرجی میں کیونکہ یہ آپ کی دکھیل اچھا انسولین کے کچھ اور کام بھی ہیں جو عام طواب لوگوں کو نہیں بتا ایک طواب آپ کا اس نے گلوکوز لیول مینٹین کیا لیکن دوسرا یہ آپ کی بلڈ پریشر کو بھی مینٹین کرتی ہے لیکن جب انسولین زیادہ ہو جائے گی باڈی کے اندر میں آپ ابھی بتاؤں یہ زیادہ کیوں ہو جاتی ہے جب یہ زیادہ ہو جائے گی تو یہ آپ کو ساتھ ساتھ ایک تو آپ کے اندر ٹرائیگلیس ٹرائیڈ زیادہ بڑھ جائیں گے اور دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کا بلڈ پریشر بھی بڑھ جائے گا سو انسولین جو ہے یہ ڈبل ایچ کام کر رہی ہے ایک سائیڈ پہ گلوکوز لیول کو کام کر رہی گلوکوز جب زیادہ ہو جائے بلڈ کے اندر تو وہ بھی ہمارے بلڈ کے لئے ٹاکسک ہو جاتا ہے بہت خطرنا ہو جاتا ہے آہ ویسلز کی تباہی مچھا دیتا ہے وہ ٹھیک ہے نا تو پھر جب میں کہتے ہیں ڈنڈ لاند ہے تو ڈنڈ لاند ہے آپ کی ویسلز کی تو اس کو مینٹین کرنا بھی لیکن اس کی قیمت بھی دینی پڑے گی اس شکل میں یہ بلڈ پریشر ہائی ہوگا آہ مٹھاپا ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو انسولین ہے یہ انفلمیشن کا بھی کاؤس باڈی کے اندر بھی یہ بن جاتا ہے جب سے زیادہ ہائپر انسولین ہی ہوئیتا ہے تو یہ سب کیوں ہوتا ہے انسولین زیادہ کیوں چاہیے کہ دیکھیں سمجھے کہ پہلے آپ کی باڈی میں انسولین نورمل ریزیسٹنس نہیں تھی تو دس یونٹ جو تھے وہ آپ کی پینکریہ پیدا کر رہا تھا اور وہ نورمل کام چل رہا تھا لیکن جب انسولین ریزیسٹنس پیدا ہونی شروع ہو گئی تو آپ دس کی بجائے آپ کو پچاس یونٹ چاہیے تو اس کا مطلب ہے انسولین کی کنسٹیشن بڑھ گئی آپ کا گلکوز لیول تو وہ ہی کہ وہ ہی مینٹین رہا ٹھیک ہے لیکن آپ اس کے سائیڈ فرقشیوں ہیں وہ باڈی کے اندر بہت سادہ بڑھنے شروع ہو گئے سو انسولین ریزیسٹنس جو ہے یہ پہلا سٹیپ ہے ٹورڈ ڈائیبیٹیز دیکھیں ہم عام طور پر جب مغیر کرتے ہیں گلکوز لیول تو ہم بلڈ گلکوز لیول چیک کرتے ہیں فاسٹنگ اور پوسپرنڈیل لاشتے کے بعد ٹھیک ہے وہ آپ کا نومل آتا ہے ایج بی بان سیئے کرتے ہیں وہ بھی نومل آتی ہیں لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ جنابیوالہ پہلے آپ صرف دس یونٹ استعمال کر رہے تھے انسولین کے یہ چیزیں مینٹین کرنے کے لیے اب آپ استعمال کر رہے ہیں پچاس یونٹ اور سائیڈ ایفرکشیوں ہیں جو انسولین کے ہے وہ تو آپ کی پورٹی بتا رہی ہے کہ جناب بڑا پہ آ رہا ہے وہ کیا کہندہ ہے محمد بکشاہ گل گئی ہے مک ایمینی پریزی چک تو جناب بھوٹی بتا رہی ہوتی ہے کہ جناب بڑا پہ آ رہا ہے لیکن پسا نہیں چال پاتا تو وہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ انسولین ریزسٹنس پیدا ہو گئی آپ کے اندر اور نو یو ریکوائر ہائر کنسٹریشن آف انسولین جس ٹو مینٹین جور بلڈ گلوگوز لیون ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گلوگوز آ یہ انسولین ریزسٹنس کیوں پیدا ہوتی ہے جناب بیالا بات ہی ہے کہ اس کی وجوہات ہیں بڑی جیبوں غریب بڑی سائنٹیفی ایک طور یوریک ایسٹ کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ انسولین ریزسٹنس جوہاں یہ کا کاؤس بنت ہے پھر دوسرا جو مائٹرو کانڈیا ہے یہ آپ کا جو سارے کا سارا پاور ہوس ہے آپ کی انرڈی لیول کو چلا رہا ہے تو وہ جب آپ بہت زیادہ گلوگوز لیول اس کے اندر پھینک رہے ہیں اور ٹرائگلیس سائیڈ بارہ میں کروٹ ہو رہا ہے تو وہ بھی اندر سے اتجاج کرتے ہیں اور آپ کی اندر جوہاں انسولین ریزسٹنس پیدا کر اور اس طرح اس طرح فیٹ سیل جب زیادہ ڈپوزٹ ہو جاتے ہیں تو وہ بھی کوئی ایڈیپو نیکٹن بناتے ہیں ایک سائٹو کا اندر جو کہ جو اس کے ریسیپٹرز ہوتے ہیں انسولین کے وہاں پہ جا کے کام کرتا ہے اور اس کو یہ بند کر دیتا ہے تو آپ کو زیادہ انسولین چاہیے جس ٹو میٹینج اور آہ گلوکوز لیول اچھا اب جب انسولین تو بڑھتی گئی جس کے بھی بڑھ گیا ٹرائی گلیس نائٹ جو ہے یہ ڈریکٹ کاؤز ہے کیسے آپ کی بیسل کو ڈیمیج کر رہے ہیں آپ کے فیٹی لیور کا کاؤز بن رہے ہیں پھر اس کے علاوہ آپ کے ہارڈ کی ڈیزیز کا مسئلہ بن رہے ہیں یا آپ کے انڈوزیل جو سیلز ہیں وہاں جی ڈیمجز کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا کاؤز بن گیا ایک تو انسولین ریزسنس کی کیسے یہ مسئلہ کر رہے ہیں پھر جب آپ کا کلسٹرول یہ اور ٹرائی گلیس نائٹ بڑھ گئے بڑی کی اندر انفلومیشن پیدا ہو گئی تو وہاں پر ایتھرو سکروسیز کا پروسس سٹارٹ ہو گیا بیسا جو ہے وہ موٹیونی شروع ہو گئی اور اس میں بلڈ کا جو فلو ہے وہ ہیمپر ہونا شروع ہو گیا ایمپیڈ ہونا شروع ہو گیا نتیجہ نکلا کے بلڈ کم جائے گا تو ایریکشن جو ہے وہ آپ کی کم ہو جائے گی پھر فائنلی جو انسولین ریزسنس جو ہے یہ پری ڈائیپوٹیز کی شکل اکچار کر جائے گا جب تک پری ڈائیپوٹیز اپیر ہو گی یعنی کہ چھے ایش بی ون سی اے ناؤس ہو گی اس سے زیادہ تو جناب سے آپ کا آلہ ڈیمیج تو ہو چکا ہو گا آپ کا ویسلز کا بلڈ پریشر کا اور جو دوسرے ڈیمیجیز ہیں وہ تو کر چکا ہو گا یہ انسولین ریزسنس ہے ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ شروع میں ہی اس کو نقل لو ٹھیک ہے اور ڈیپ کا ڈیول ان دا بڈ کیسے کی جب انسولین ریزسنس ابھی پیدا ہوئی رہی ہو اور آپ کے باڈی پر سٹھنٹمز نہ آئے ہو آپ اسی وقت اس کا علاج کریں آپ کہیں گے اب اس کا علاج کیسے کریں ہمیں کیا پتہ ہے انسولین پہلی بات یہ ہے کہ اس کے بقیدہ فارمولاز ہیں ایک بڑی اچھی جو لوگوٹریز ہیں میں تو لوگوٹری کو میں نے سکھائے ہوئے ہیں کہ فاسپنگ انسولین ہے فاسٹنگ گلوگوز لیول ہوتی ہیں ان دونوں کو آپ سے ملٹیپلائی کرتے ہیں ہومہ کا ایک ہمارا ہے فارمولا وہ لگاتے ہیں تو انسولین ریزسنس تھامنے آ جاتی ہے تو جب وہ آ جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اب آپ نے ڈائیبیٹیز والا کنٹرول دینا شروع کر دینا ہے گلوگوز لیول دینا کم کر دینا ہے کم کر دینا ہے ایک سائز سٹارٹ کر دینای ہے ٹھیک ہے انٹرمیٹر فاسٹنگ کرنی ہے وزن کو کم کرنا ہے تو انسولین ریزسنس نے کم منا ہے یوریک اثر کو کم کرنا ہے انسولین ریزسنس نے کم ہونا ہے ٹھیک ہے تو یہ باتیں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ انسولین ریزسنس جو ہی پتا چلے آپ کو اس کا لائے کریں یہ تو وہ کہ فارمولا آپ کہیں گے یہ میں شاید لیبارٹری والوں کا اشتہار ہو جائے کر رہوں گا جنہ آپ جائیں اور ٹیسٹ کرائیں اور ڈاٹر برکی کو شاید اس کا کوئی پہنچے گا پرورٹ ایسی چکر چلے آپ کو کچھ اور طریقہ بتاتے ہیں جیسے آپ کی باڈی کے اندر کالے کالے نشانان پیدا ہونے شروع جاتے ہیں کہ جیسے آپ آہ آہ بازوں کے بیچ میں بلیکش آ گیا کونی بلیکش ہو گئی گنگن کے پیچھے واٹر پڑھنے شروع ہو گئے وہاں پر بلیکش ہونا شروع ہو گیا تو یہ ایک انسولین ریزسنس کی ایک نشانی ہے پھر اس طرح آپ کے وہ سکن ٹیگز بننے شروع جاتے ہیں آہ موکے ٹائپ بڑے ہونے شروع جاتے ہیں یہ انسولین ریزسنس کی ایک نشانی ہو جاتی کہ انسولین ریزسنس جو ہے وہ آپ کے اندر پیدا ہونے شروع ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ کو پریوڈ ڈائیپٹیز ڈائیپٹیز ہو اور پھر آپ کا سیکس جو ہے اس کی آہ جو ہشر نشر ہو جائے تو جب آپ کو پتا چلے کہ انسولین ریزسنس پیدا ہو گئی ہے تو جناب والا آپ کے کان چاہے وہ ہلتے نہیں ہے پھر بھی ایسے کھڑے ہو جانے چاہیے آنکھیں کھل جانے چاہیے اور فوری طور پر انسولین ریزسنس کو کم کرنے کے مطلب میں نے جو آپ کو باتیں بتائی ہیں اس پہ عمل کرنا شروع کرنے گے پھر تو سیکس رہے گی کامیاب ورنہ جناب پنتالیس پاہر نہیں ہونی تو آپ نے جانا ہے لٹک بیگم یونہ جوان اور آپ کا ہو جانا ہے وہ کیا نا میں بولو رام بھاما کرنی ہے آپ نے ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آج کی میری ویڈیو میں وارننگز تو بہت ہیں دیکھیں یہ وارننگز بڑی اہم ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل کا آئیکن ہے اسے آپ ٹچ کریں خوش رہے گا اور خوشیاں بانٹیں ٹاٹو برکی اجازہ دیں اللہ حافظ